اسلام نیکے ایبریون میرا نام اسد ہے اور آج php oop کا lesson number 10 ہے اور اس ویڈیو lesson میں میں آپ کے ساتھ static keyword کے بارے میں بات کروں گا static keyword ایک special type keyword ہے اور اگر آپ اس کو کسی variable کا صحت اسمال کر لیتے ہیں یعنی کہ آپ بھی ایسا variable declare کرتے ہیں جس کی type static ہے تو وہ اپنی value retain رکھتا ہے اس کو understand کرنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی example کرتا ہوں پہلے تو میں اس کو ایک function کی شکل میں کروں گا اور اس کے بعد پھر اس کو class کی شکل میں دیکھیں گے اب for example میرے پاس یہاں پہ ایک function ہے or do something اس function کا نام ہے اس function میں میں نے آکے ایک variable declare کیا var اور اس کو میں نے zero سے initialize کر دیا میں چاہتا ہوں کہ میں جتنی دفعہ اس function کو call کروں مجھے پتا چلتا رہے کہ کتنی دفعہ call ہوا تھا یہ for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں ڈالر وار بلکہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں one echo ڈالر وار ڈالر وار پلس پلس یہ example اگر آپ بہت زیادہ غور سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ focus کرتے ہیں تو یہ آپ کو static کی سمجھا جائے گی اب مثال کے طور پہ میں 10 times اس function کو call کرتا ہوں function sorry میں یہاں پہ ایک loop use کر لیتا ہوں 4 $i equal to 1 $i is less than or equal to 10 $i plus plus اور اس کے اندر میں اس function کو call کر لیتا ہوں do something اب اس function کی execution کیسے ہوگی function call ہوا line number 20 پہ variable declare ہوا اور اس کو value assign ہوگی جو کہ 1 ہے line number 21 پہ اس variable کی value print ہوگئی line number 22 پہ اس variable کی value میں increment ہوگیا اور یہ تین instruction ہی صرف اس function میں available تھی اس کے بعد execution اس function کی complete ہوگئی تو function کی execution جیسی complete ہوگئی تو اس میں جو یہ variable available تھا یہ variable memory سے نکل گیا اس کے بعد یہ function دوبارہ call ہوا دوبارہ call ہوا اس میں variable پھر سے declare ہوا اس کو one assign ہوا اس نے one print کروایا اس نے اس میں increment کروایا خود میں اور اس کے بعد پھر سے function call return ہوگئی اس کو براوزر میں دیکھتے ہیں دیکھیں one 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 ہر دفعہ function call ہو رہا ہے جو war ہے وہ بار بار declare ہو رہا ہے اور اس کو one assign ہو رہا ہے اور نیچے جا کے ایک دفعہ war increment کرتا ہے اور جیسی function اپنی execution complete کر لیتا ہے وہ memory سے remove ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کی جو corresponding memory allocated ہوتی ہے وہ de-allocate ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو اس کا variable ہے وہ بھی memory سے نکل جاتا ہے تو اس وجہ سے بار بار جو war ہے وہ declare ہو رہا ہے اور اس میں بار بار one رہ رہا ہے اب یہاں پہ دیکھیں clearly نظر آ رہا ہے کہ یہ variable اپنی value retain نہیں کر رہا تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ function کے اندر اگر کوئی variable available ہے تو اس کی life function کی execution پہ depend کرتی ہے function کے scope پہ depend کرتی ہے function جیسی execute کرے گا اس میں جتنی number of lines ہیں وہ execute ہو جائیں گی جیسی آگے closing brace اس کو ملے گی braces میں سے closing braces میں سے یہ closing part ہے یہ مل جائے گا تو جو اس کا corresponding variable ہے وہ memory سے نکل جائے گا یعنی کہ memory سے dealocate ہو جائے گا اب میں چاہتا ہوں کہ جو war ہے وہ اپنی value retain رکھے تو php ہمیں اس کا control دیتی ہے اس کے ساتھ میں static لکھ لکھ دیتا ہوں اب جو war ہے یہ static type variable ہے اب یہ اپنی value کو retain کرے گا retain کیسے کرے گا یعنی کہ پچھلی value اس کے پاس موجود رہ گی first time function call ہوا static variable memory میں آ چکا تھا جو static variable ہوتا ہے وہ جب آپ کے script کی execution ہوتی ہے یعنی کہ for example doesn't matter وہ کہاں پہ declared ہے let's suppose یہ php کی body start ہوئی تو ساتھ ہی static variable تھا یہ memory میں چلا گیا یہ declare ہو گیا ابھی تک function call نہیں ہوا لیکن static variable declare ہو چکا ہے اس لیے یہ special type keyword consider کیا جاتا ہے اس کے بعد line number 21 پہ war اس کی value print ہوئی جو کہ 1 ہے war plus plus جو اس کی پرانی value ہے 1 وہ increment کر گئی function return کر گیا لیکن جو war ہے جو کہ static type variable ہے اس نے اپنی value retain رکھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ variable memory میں store رہا memory سے یہ remove نہیں ہوا جب دوبارہ یہ function call ہوا تو اس دفعہ یہ variable دوبارہ declare نہیں ہوا اس نے یہاں پہ value print کی تو اس دفعہ value 2 print ہو گئی یہاں پہ آکے value 3 ہو گئی اور again یہ same آج جو میں نے scenario opposite discuss کیا یہ repeat ہوتا گیا اور یہ 10 times repeat ہوا refresh یہ دیکھیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 اور 10 جب بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا variable value store رکھے اور اس کی life پورے code پہ depend کریں یعنی کہ شروع سے لیکے end تک جتنا بھی code لکھا ہو ہے پوری website کا code اس کی life اس پورے code بھی dependent ہو تو پھر آپ static type variable استعمال کر سکتے ہیں normally ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک function create کرتے ہیں function کے اندر ایک variable ہوتا ہے تو اس variable کی life function بھی dependent ہوتی ہے function گیا تو وہ variable بھی گیا لیکن اگر static type variable آ جاتا ہے special type variable ہوتا ہے یہ اور یہ بہت پہلے declare ہو جاتا ہے جیسے آپ کا script execution شروع کرتا ہے function کے call ہو جانے پہ نہیں اس سے پہلے ہی declare ہو گیا تھا یہ اور یہ memory میں موجود رہا تھا یہ ختم نہیں ہوا تھا اور جیسے complete آپ کا script execute ہو گیا تو اس کے بعد پھر یہ بھی memory سے نکل گیا تو ایک آم variable میں اور static variable میں یہ basic difference ہوتا ہے اوکے اب class کی طرف آتے ہیں اس کو remove کرتے ہیں اب class میں static properties بھی ہو سکتے ہیں static methods بھی ہو سکتے ہیں اور جو static method ہوتے ہیں ان کو آپ object کی مدد سے call نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ object instantiate کر کے اس method کو call نہیں کر سکتے ہیں یعنی for example اگر میں یہاں پہ آکے لکھتا ہوں یہ constructor ہے اس کو remove کر دیتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس دو methods ہیں اس لائم پہ ایک method کا نام ہے set name اور دوسری کا نام ہے get name اس کی میں type change کر دیتا ہوں اس method کی static function اب جو static function ہے اس کو میں class کے object کی مدد سے call نہیں کر سکتا یہ rule ہے یہ language مجھے allow نہیں کرتی ہے میں نیشہ کے لکھتا ہوں یہاں پہ dollar obj equals to new of some class some class کی type کا میں نے ایک object create کر لیا اور اس کی وجہ سے میں نے اس کی مدد سے get name allow method call کیا اس کو call کر لیتے ہیں echo dollar obj get name get name جب میں نے call کیا تو obviously یہ asset print کر دے گا refresh asset اب for example میں چاہتا ہوں کہ میں اس variable کو کوئی دوسری value set کروا ہوں ابھی تو میں نے اس کو asset کروایا ہویا جو کہ already میں نے hard code کیا ہویا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں کوئی different value set کروا دوں تو obviously مجھے set name کو call کرنا ہوگا تو میں یہاں پہ set name کو call کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں dollar obj set name اور set name میں میں کوئی new value pass کر دیتا ہوں asadullachotri اپنا full name میں نے pass کر دیا اس کو اس کو براؤزر میں دیکھتے ہیں لیکن یہاں پہ note کریں اس کی جو type ہے وہ static ہے یہ عام normal method نہیں ہے اس کی type static ہے refresh fatal error using this when not in object context اس نے کہا ہے کہ بھائی تم this variable وہ استعمال کر رہے ہو اور یہ function object کے context میں نہیں ہے یہ object کے context سے باہر ہے اس کو ایسے access نہیں کیا جا سکتا ہمیشہ چیز یاد رکھیں جب بھی آپ کے پاس کوئی static type method آتا ہے آپ اس کو object کے through call نہیں کرتے وہ call نہیں ہوگا جیسے fatal error آئے تھا php fatal error دے دیتی ہے اس کو call کرنے کا جو طریقہ کہا رہے وہ different ہے اس کو class کے نام کے ساتھ call کیا جاتا ہے جیسے for example اگر میں اس کو call کرنا چاہتا ہوں تو instead of line number 17 اس کو میں modify کر دیتا ہوں copy کر کے نیچے paste کرتے اور یہاں پہ class کا نام آئے sum underscore class scope resolution operator and paste اب مجھے اس طرح سے کام کرنا پڑ گا اب جو method میرے پاس static ہوگا اس کی type static ہوگی اس کو class کے name کے ساتھ associate کرنا ہوگی یعنی کہ جب بھی اس کو call کرنا ہے تو ساتھ مجھے class کا نام لکھنا پڑے گا یہ class اور یہ specific static method اس کو save کرتے ہیں save کر دینے کے بعد refresh کرتے ہیں سوری یہاں پہ میں this use کر رہا تو یہ this کا keyword بھی میں اس کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتا جو static function ہے static method ہے اس کے ساتھ میں this keyword بھی استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ PHP مجھے allow نہیں کرتی ہے کہ static method class ہے اور اس پہ static method ہے اس کا جو بھی object بنائے ہو ہے اور اس کی مدد سے static function call کروں مطلب یہ ہے کہ جو بھی nیچے object create کیا ہے اس کی مدد سے جو بھی static function یا static property static method یا static property ہے اس کو call نہیں کر سکتا یہ language کا rule ہے language مجھے allow نہیں کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اندر جو disk کے نام سے variable use ہو رہے ہے میں نے آپ بتایا تھا کہ disk variable is object representation ہے اس copy ہے یہ same ہیں دونوں ان دونوں کوئی difference نہیں ہے تو اس کے اندر استعمال نہیں کر سکتا اس method میں اس کے لئے کیا کرنا ہوگا اس کے لئے مجھے strategy different use کرنا ہوگی تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں private static full name full name کے نام سے میں نے یہاں پہ property declare کر دی اور اس جگہ پہ میں اس کو set کر دیتا ہوں اب اس کا criteria totally different ہے میں یہاں پہ لکھتا self colon dollar full name تو static کے case میں جو static method ہے اس کے اندر جو static property ہے اگر آپ اس کو set کرتے ہیں کوئی new value assign کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ self کا keyword use کرتے ہیں self scope resolution operator اور اس کے بعد property کا نام جس کو set کرنا چاہا رہے تو یہاں پہ کچھ بھی display نہیں ہوا اب جو get name get name static method نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ class object ہے اس کی chal کر لیتے جو properties ہیں ان کو بھی manipulate کر لیتے تو میں ایک scenario آپ کے سے discuss کرتا ہوں تو اس سے جو میری باتیں ہیں آپ کو زیادہ بہتر میں سو جائیں گے فور example میں یہاں پہ لگتا اس کو remove کر دیتا ہوں بلکہ remove کرنے ضرورت نہیں ہے اس کو just میں comment کر دیتا ہوں میں check کرنا چاہتا ہوں کہ اس class کے کتنے objects بنائیں ان کو میں count کرنا چاہتا ہوں تو count میں کیسے کر سکتا ہوں public function اور double underscore construct اور dollar instances plus plus جیسے کوئی instance create ہوگا اس class کا یعنی کہ میں object create کروں گا تو یہ instances کے نام سے variable ہے یہ increment کر جائے جتنے objects ہوں گے اتنی اس کی value ہوگی یعنی let's suppose اگر میں 5 object بنائی اس class کے تو اس کی value 5 ہوگی اور جیسے جیسے اگر کوئی object ہے وہ destroy ہوتا جاتا ہے تو اس کا count بھی کم ہوتا جائے گا تو نیچے آتے ہیں یہاں پہ آکھے destructor جیسے اس کے ساتھ ڈالر آئے گا تو اس کے میں جتنے بھی objects create کروں گا اس class کے instances والا جو variable ہے یہ increment کرتا جائے گا اور اس سے مجھے پتا چال جائے گا کہ اس کے کتنے objects حسل ہیں for example میں نیچے آتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں اس method کو call کرتا ہوں count instances یا print instances کہہ لیتے ہیں count instances ہی ٹھیک ہے اگلی line پہ آتے ہیں some class scope resolution operator count instances اور اس کو echo کروا دیتے ہیں ریفرش undefined variable instances اور line no. 8 line no. 8 اس کو بھی میں static بنا دیتا ہوں instances oh sorry اس کے ساتھ self آئے گا اور یہاں پہ بھی self آئے گا اب اس کو براوزر میں دیکھتے ہیں refresh اور دیکھیں one آ گیا اس کا مطلب ہے کہ ابھی ایک ہی class کا object available ہے اور مثال کے طور پہ میں اس کے objects زیادہ create کرتا ہوں یہ line میں پانچ دفعہ paste کر دیتا ہوں one two three four five اس کو میں نے five times paste کر دیا refresh یہاں پہ one آ رہا ہے اس method کو میں بعد میں call کرتا ہوں echo اس کو اگلی line یہاں پہ تو one two three four five six اب six objects ہونے چاہیں refresh count instances a2 dollar a3 dollar a4 dollar a5 refresh اور یہ دیکھیں six instances آگئے تو اگر یہاں پہ میں کوئی دوسرا regular variable use کر رہا ہوتا تو میں بالکل بھی اس چیز کو track نہ کر سکتا میں بالکل بھی track نہ کر سکتا کہ اس time پہ کتنے objects available ہیں یعنی for example instances جو variable ہے اس کے ساتھ جو میں نے static لکھا ہو تو میں remove کر دیا اور یہاں پہ میں لکھتا رہا ہوں dollar this dollar this full name full name کو بھی میں static نہیں رہنے دیتا اس کو میں normal بنا دیتا ہوں اور اس کے بعد نیچے آتے ہیں اس چگہ پہ dollar this instances اور اس دفعہ اگر میں اس کو call کرتا ہوں count instances کو count instances یہ static type ہے اس کو بھی change کر دیتے ہیں اور اس دفعہ dollar this instances instances پہلے static type تھا اس کی type change کر دی ہے وہ کام normal property بن گئی اب static type نہیں ہے تو نیچے آتے ہیں نیچے آکے اس کی value print کرواتا ہوں dollar a5 اور count instances اور اس کو اگر آؤٹپٹ کراتے ہیں کچھ پہ نہیں آرہا اس کا مطلب ہے کہ اس کو echo کروانا پہ لے گا refresh 1 اب یہاں پہ آپ note کریں 1 2 3 4 5 6 6 objects اس time پہ available ہے لیکن اگر میں static keyword use نہیں کرتا تو میں objects count get نہیں کر سکتا میں track نہیں کر سکتا اس class کے اس time پہ کتنے objects available ہیں تو امید ہے کہ جو آج کا video lesson ہے یہ آپ کے سمجھ میں آگیا اگر کوئی confusion آتی ہے تو آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں آج لیتنا کافی ہے انشاء اللہ جو next video lesson ہے اس پہ